دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹرگرام اور ٹک ٹک پر فالو نہیں کیا ہے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ ہمیں جل سے جل فالو کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہیلو گائز ویلکم ٹو آفیشیل نومان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کریکشن کیسے کرا سکتے ہیں اگر آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام غلط ہے ایج ٹھیک نہیں ہے یا ایڈرس صحیح نہیں ہے تو آپ بہت ہی آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ میں کریکشن کروا سکتے ہیں سواش کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے آپ کو پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے ووٹر ہیلپ لائن سب سے پہلے ہمیں ووٹر ہیلپ لائن اپ کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹر فیس آ جاتا ہے یہاں پر ہمیں EVP والے option پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آتا ہے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کر کے send otv button پر کلک کر کے ہمارے نمبر پر ایک otp آگا وہ otp یہاں پر ہم انٹر کر کے login now button پر کلک کر لیتے ہیں next page میں یہاں پر ہمیں اپنے voter id کو search کرنا ہوگا اس کے لیے یہاں پر ہم epic number enter کر لیتے ہیں voter id card number enter کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں search button پر کلک کر لینا ہے search button پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے voter id card کی ساری detail آ جائیں گی اگر ساری detail صحیح ہے تو آپ یہاں پر its me پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو yes button پر کلک کر لینا ہے کیونکہ آپ یہی mobile number register کرنا چاہتے ہیں اپنے voter id card میں اور یہاں پر آپ کی ساری detail آ جائیں گی یہاں پر جو بھی چیز آپ edit کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو pencil والے option پر کلک کرنا ہوگا photo کے آگے pencil کا نشانہ اگر آپ photo edit کرنا چاہتے ہیں تو آپ photo edit کر سکتے ہیں آپ یہاں پر نام age, gender, father, husband, name, address کچھ بھی آپ یہاں پر edit کر سکتے ہیں بس edit کرنے کے لیے pencil والے option پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر وہ detail یہاں پر edit کرنی ہوگی تو یہاں پر میں اپنا نیا address enter کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہمیں modify button پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں کوئی document upload کرنا ہوگا جیسے کہ indian passport, driving license, bank, passbook, photocopy, ration card, income tax, assessment order, rent agreement, water bill, telephone bill, electricity bill, gas connection bill یا پھر post دوارہ گھر پر بھیجا ہوا letter تو یہاں پر ہم upload کر لیتے ہیں راشن card راشن card photo upload کرنے کے بعد ہمیں confirm button پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا جو detail ہوگی وہ یہاں پر update ہو جائے گی ok button پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں document میں अपنا آدھار card upload کر لینا ہے تو چلیے یہاں پر ہم اپنا آدھار card upload کر لیتے ہیں اور confirm button پر کلک کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ok button پر کلک کر لینا ہے یہاں پر ہمیں اپنے polling station کو feedback دینا ہوگا تو جلدی سے جلدی یہاں پر ہم اپنے پولنگ سٹیشن کو فیڈبیک بھی دے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں submit and go for family tagging button پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں ok button پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں finalize without adding family button پر کلک کر لینا ہے اور ok button پر کلک کر لینا ہے اب جو ہمارا voter id card ہے وہ verify بھی ہو جائے گا اور جو اس کا address ہے وہ بھی change ہو جائے گا certificate download کرنے کے لیے یہاں پر download my certificate button پر کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر certificate بھی آ چکا ہے سو آپ اسی طریقے سے voter id card میں correction بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اپنے voter id card کو verify بھی کر سکتے ہیں